تحریک لبیک پاکستان نے آج نماز جمعہ کے بعد اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کا اعلان کیا ہے جس کے بعد تحریک انصاف کی حکومت بکلاہٹ کا شکار ہو گئی ہے اور لاہور سے اسلام آباد جانے والے تقریباً تمام راستوں کو کنٹینرز لگا کر بند کر دیا گیا ہے اس کے علاوہ پنجاب پولیس کو ہائی الارٹ کر دیا گیا ہے جگہ جگہ پر پولیس کی بھاری ڈفری بھی تائنات کر دی گئی ہے پنجاب کے دیگر ازلا سے بھی پولیس طلب کر لی گئی ہے اس کے علاوہ اسلام آباد پولیس بھی سٹینڈ بائی پر ہے تحریک لبیک پاکستان نے آج لاہور سے اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کا اعلان کر دیا ہے قومت کو فرانسیسی صفیر کی ملک بدری کی محلت جمرات کی شام ختم ہو گئی تھی ناموسے رسالت مارچ کا آغاز بعد نماز جمعہ مسجد رحمت اللیل عالمین سے ہوگا ٹی ایل پی کی مرکزی شوراں نے لاہور میں جاری دھرنے کے دوران واضح کیا ہے کہ دو ہفتے تک فران احتجاج کیا مگر حکومت نے ان کی ایک بھی نہ سنی چھے ماہ کے لیے انصاف کے لیے ہر دروازے پر گئے لیکن حکومت نے کوئی بھی مہائدہ پورا نہ کیا تحریک لبیک پاکستان نے حکومت کو خبردار بھی کیا اگر اس وار طاقت کا استعمال کیا تو اس کی ذمہ داری حکومت پر آئیت ہوگی انہوں نے کہا کہ اس بار ہمارے پاس پلان بی بھی ہے پلان بی یہ ممکنہ طور پر ہو سکتا ہے کہ اگر طاقت کا استعمال لاہور یا اسلام آباد میں ہوا تو تحریک لبیک پاکستان پورے ملک میں دھرنا دینے کا بھی اعلان کر سکتی ہے تحریک لبیک پاکستان میں فرانسیسیفی سفیر کی ملک بدری اور ان کی تحریک کے سربراہ ساتھ رضوی سمیت رہنماؤں اور کارکنان کی رہائی کے لیے لاہور کے چوک یتیم خانہ کے قریب دھرنا دے رکھا ہے جہاں پر ہزاروں کی تعداد میں کارکنان موجود ہیں جبکہ پولیس کی بھاری نفری نے دھرنے کے مقام کو گھیر رکھا ہے اور شہر کے داخلی اور خارجی راستوں پر سیکیورٹی ہائی الٹ کرتی گئی ہے شہرہ کورٹ، نوہ کورٹ، سمنہ آباد، گلشن راوی اقبال ٹاؤن اور سبزہ زار کے علاقوں میں موبائل اور انٹرنیٹ سرویس بھی مکمل طور پر موطل ہے وارٹر کینن گاریاں، انٹی رائٹس فورز، بڑی تعداد میں گیس شیل اور سپیشل فورسز کے دستے بھی پہنچ چکے ہیں دیگر ازلہ سے بھی نفری لاہور پہنچ گئی ہے کسی بھی وقت گرینٹ آپریشن ہو سکتا ہے لاہور پولیس نے اورنچ لائن ٹرینڈ سرویس کی انتظامیہ کی درخواست پر تحریک لبیک کے علاہ و ددران سمیت نامعلوم افراد کے خلاف انصادت دہشتگردی ایکٹ سمیت ڈکیتی اقدام قتل، دنگا، فساد، دھمکیاں دینے اور غیر قانونی ہتھیار رکھنے کی دفعات کے تحت بکتمر درچ کیا ہے موسیقی موسیقی